بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں نے آپ کو دن میں دو خبریں دی تھی پہلی خبر یہ تھی کہ سپیکر قومی اسیملی اور سپیکر پنجاب اسیملی نے خط لکھ دیا ہے سپیکر سندھ اسیملی اور بلوجستان اسیملی خط لکھ دیں گے کہ جی آپ الیکشن جو ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور جو نافذ العمل نیا ایکٹ ہے اس کے مطابق سیٹوں کی الوکیشن کریں سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کو بھی بھول جائیں اور اس کے بعد جو وضاحتی نوٹ وہاں سے آیا اس کو بھی بھول جائیں اس ساری صورتحال کے بعد میں نے آپ کو ایک اور خبر دے تھی کہ سپریم کورٹ کا جو پیکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ایک جو ترمیم ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور اطلاعات یہ تھی کہ انہوں نے سرکولیشن کے ذریعے سمری منظور کر لی ہے اب صدر کے پاس جانی ہے اور صدر جو ہے وہ آرڈینس چاری کر دیں گے اب دو چار خبریں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور میں آپ کے سامنے وہ خبریں رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں چونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے دو تین سہولتکار ہیں اور جو دو تین سہولتکار ہیں بیسیکلی وہ اس پورے کے پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں یا وہ اس سسٹم کی گارنٹی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیسے مثال کے طور کے اوپر نمبر ون خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بجائے اس کے فیصلہ کرتا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرتا لیکن انہوں نے اب چونکہ ان کو خط آ گئے ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر کا اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا اور باقی بھی دو آ جائیں گے تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آڑ یہی لی جائے گی کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم تقنیقی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کیسے کریں اور الیکشن ایکٹ جو ہے ہمیں آپ کے فیصلے پر عمل سے رکھتا ہے گو کہ تین اجلاس اس ہفتے میں ہو چکے ہیں اس کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور کل پھر اجلاس ہونا ہے نمبر ون تو مسئلہ ہو گیا یہ نمبر ٹو آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں نمبر ٹو خبر یہ ہے کہ اب مسلم نونز کے قریبی جو صحافی ہیں جو ان کے لائن کو ٹو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے سپیکر کے خط پر الیکشن کمیشن مصبت جواب دیتے ہوئے مقصوص نشستیں پھر سے حکمران اتحاد کو دے گا یعنی کل کو کیا ہوگا وہ کل دیکھا جائے گا اور اب وہ کریں گے یہ کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ دے دیں گے مسلم نون کو سیٹیں دے دیں گے پیپرز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو اس سے ہوگا یہ کہ ان کو دو تہائی اکثریت مل جائے گی جب ان کو دو تہائی اکثریت مل جائے گی تو اس کی بنیاد کے پر وہ آئین میں ترمیم کر لیں گے یا باقی تماشا لگا لیں گے اس کے بعد چونکہ یہ سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو بھی چینج کر چکے ہوں گے تو اب یہ تماشا کرنے کے بعد جب وہ چیزیں چیلنج ہوں گی تو وہ کہاں جائیں گی سپریم کورٹ جائیں گی تو وہاں اختیارات کس کے پاس ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہوں گے تو وہ اپنی مرضی کریں گے پہلا کام تو ڈالا الیکشن کمیشن نہیں ہے اب نمبر ٹو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ قاضی صاحب جسٹس اجازو لحسن صاحب کے دور میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جناب ججز کو جو پیسے ملتے ہیں وہ چھے دن کی تنخواہ کے ملتے ہیں لیکن آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں تین ججز نے بیٹھنا تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے جس میں منصور علی شاہ صاحب تھے اور منیب اختر صاحب تھے اور آپ کو پتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا آج کا اجلاس نہیں ہو سکا کیوں نہیں ہو سکا کیا منیب صاحب نہیں تھے یا جسٹس منصور نہیں تھے ایسا نہیں ہے بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج موجود نہیں تھے اور ان کی ادم دستیابی کی وجہ سے سپریم کورٹ کے تین رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حکومت نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی ہوئی ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ترمیم ہونے والی ہے اور ان کو مزید امپاورڈ کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی مرضی کے بنچ بنائیں گے تو ان کو کیا ضرورت ہے اس بنچ کے ذریعے بیٹھنے کی حالانکہ آج کے ایجنڈے میں 63 اے فیصلے کے جذرے ثانی اور آڈیو لیک سے متعلقہ درخواستیں ایجنڈے کے اوپر شامل تھی لیکن قاضی صاحب ذرا پتلی گلی سے نکل گئے ہیں لیکن اب کیا ایسا ہوگا ایسا ہو پائے گا میرے خیال سے اس کا جواب آج ہمیں ملا عمران خان کی گفتگو کے حوالے سے اور عمران خان نے یہ کہا ہے ان کا دیکھئے ان کی جو ترمیم ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو توسید دینا قاضی فائز عیسیٰ کو اس عدالت سے اٹھا کر آئینی عدالت میں بٹھا دیں گے عمران خان نے کہا کہ میں نے ایسے فیصلے کرنے والے دفر اور کم اقل بہت کم دیکھیں بچے بچے کو اس ترمیم کا مقصد پتا تھا یہ ڈرے ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کے پاس موبائل آتا ہے اور اس کو خبریں ملتی ہیں یعنی عمران خان کو ان کا مجھے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی پتا چل جاتا تھا مجھے علم تھا کہ ترمیم آنی ہے جو بھی ہونا تھا پوری مشاورت کے بعد ہونا چاہیے تھا اور رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے ان لوگوں کا مقصد پتا چلتا ہے اور یہ سپریم کورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان نے کہا کہ ہر چیز کسی نہ کسی تناظر کے اندر ہوتی ہے اور اس ایک ترمیم کا جو مقصد ہے وہ عدلیہ کو ختم کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اور اس ترمیم کے پیچھے جو نیت ہے اس کے خلاف سب کھڑے ہو گئے لائن کے طرف وہ کھڑے ہو گئے جو ووڈ کو عزت دینے کی بات کر کے ووڈ کو عزت دے رہے ہیں اور ان کا جمہوریہ ڈنڈے کے زور پر یہ غلام بنا کر نہیں چلتی جمہوریہ چلتی ہے اخلاقی قوت کے اوپر اور راول پنڈی کے کمیشنر نے بلکل درست کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشنر ملے ہوئے تھے قاضی فائز عیسیٰ نے دھادری کو مکمل تحفظ دیا قاضی فائز عیسیٰ نے فستائیت کو تحفظ دیا ہے ٹرائل کے بغیر لوگ ایک ایک سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور عمران خان نے کہا کہ آٹھ فروری کا فراڈ الیکشن بنیادی حقوق کی سب سے بڑی خلاف عرضی ہے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں ٹرائل کام شروع نہیں کر سکے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے تحفظ دیا ہے آئینی ترامیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ اور اسلامت ہائی کورڈ کے چیف جسس اور چیف الیکشن کمیشنر ان تین کرداروں کو توسیر دی جا رہی ہے اور ان ترامیم کا مقصد ان کو توسیر دے کر ہمیں دبانا ہے امپائروں کو تو توسیر دینا چاہتے ہو تاکہ ایکسپوز نہ ہو لیکن پاکستان کا مستقبل سرمایہ کاری سے لڑا ہوا ہے اور عمران خان نے بتایا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے علاوہ کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی چار ہزار پاکستانی کمپنیوں نے چھ ماہ کے دوران دبائی میں اپنی ریجسٹریشن کرائی ہے سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے ایون ڈاکٹرز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور عمران خان نے کہا قوم سے کہتا ہوں کہ اپنے مستقبل کے لیے نکلیں سپریم کورٹ آخری ادارہ ہے جس سے لوگوں کو تباہ توقعات ہیں اور ان کا سپریم کورٹ کو تباہ کر دیا تو پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا پندرہ ماہ سے جیل میں ہوں مزید بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں عوام بھی جیل جانے سے نہ گھبرائیں اکیس تاریخ کا جلسہ ہمارے لیے دو اینڈ ڈائی ہے جو مرضی کر لیں پی ٹی آئی اور قوم نکلے اور ان کا کہ اگر ہمیں جلسے سے روکا گیا تو ہم جیلے بھر دیں گے اور اس سارے معاملے کے دوران میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں اسے گرفتاریاں ہو رہی ہیں جلسے سے ڈرے ہوئے ہیں سنم جعوید کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سنم جعوید کو بھی دیکھئے والد گرفتار ہو گیا اور سنم جعوید جو ہیں آج لاہور اچھرا بازار اور دیگر جگہوں کی اوپر ڈور ٹوڈور کیمپین کر رہی تھی کہ آپ آئیں جلسوں میں آئیں باقی لوگ بھی کیمپین کر رہے تھے اور اس دوران جو پی ٹی آئی لاہور کے سابق صدر ہے اسکر گجر ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اب سے توڑ دیر پہلے جو ان کی مرکزی قیادت ہے ان کا جلاس ہوا ہے اور اس میں کہا گیا جلسہ ہر حال میں اکیس ستمبر کو ہوگا اور زندہ دلانے لاہور ایک بار پھر ثابت کریں گے کہ لاہور عمران خان کے ساتھ کڑا ہے اور ان کے مطابق ملک بھر سے پارٹی عدداروں کو ٹاسک دے دیے گا ہے وزیراعلا علی امین گنڈا پور خیبر پختونخواہ کے کافلوں کی قیادت کریں گے پنجاب کے ریجنل رزلی صدور ممرانی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز اپنے اپنے علاقوں سے کافلوں کی قیادت کریں گے اور اب سے توڑ دیر پہلے علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے بھی پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اکیس ستمبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا اور اس کے بعد خیبر پختونخواہ کا جو وزیراعلا ہاؤس ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ پش اپس لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر صورت پہنچیں گے ایک نقصان پاکستان تحریک انصاف کا ضرور ہوا ہے اور وہ شیر افضل مروت ہے اور شیر افضل مروت جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ کوویڈ ہو گیا ہے تو وہ اب ان کے مطابق بیمار ہونے کے بعد ابتدائی ٹیسٹوں سے پتا چلا ہے کہ میں کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہوں میرا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور جسم درد کر رہا ہے میں اسپتال میں داخل ہوں اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ میری جلس سہتیابی کے لیے دعا کریں ڈاکٹرز کا کہنا آیا ہے کہ وابائی مرض کوویڈ اب کم محلک ہے لیکن ابھی تک تحریک انصاف کو اجازت تو نہیں ملی لیکن منارے پاکستان کو بند کر دیا گیا کنٹینرز کی لاہور میں بھرمار ہے اور دوسری جانب اب خبر یہ ہے کہ چیف جسس لاہور آئی کر جسس آلیہ نیلم نے فل بینچ تشکیل دے دیا ہے جسس فاروق حیدر سربراہ ہیں جسس تارک ندیم ہے اور جسس علی زیاب باجبہ ہیں اب کل دیکھنے ہیں کہ آلیہ حمزہ کی درخواست کے اوپر کیا بنتا ہے کوئی آلیہ حمزہ تو کہے چونکہ ہم عمران خان اینو سی دے دیا ہم جلسہ کریں گے اب کل کے انٹرسٹنگ دینے اور پرسوں کے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی اے اس عوالے سے کیا کرتے ہیں اپنے بہت سرا خیال رکھی گا خدا حافظ